دوستو انیس سو چھتر میں بکسر کے جیلا عدالت میں بھگوان سری رام کو کیوں آنا پڑا تھا کس کی مدد کرنے کے لئے بھگوان سری رام جیلا کوٹ میں حاضر ہوئے تھے جس جج کے کوٹ میں پربو حاضر ہوئے تھے اس جج کا آخر ہوا کیا دوستو یہ گھٹنا ہے انیس سو چھتر کی اڑیسا کے پوری سہر میں ایک سنت ہوا کرتے تھے جو ہمیشہ جگرنات پوری مندر کے باہر کھڑے ہو کر بھگوان جگرنات کو پرنام کر کے وہاں کی مٹی اپنے ماتھے پہ لگا کر لوٹ جاتے تھے پرندو آشر کی بات ہے وہ کبھی بھی مندر کے اندر پرویس نہیں کرتے تھے وہ ہمیشہ باہر کھڑے ہو کر ہی پربو کی پراتنا کرتے تھے وہ پرتی دن صبح اور سام ایسا ہی کرتے تھے وہاں کے لوگ ان سنت کو جج صاحب کے نام سے پکارتے تھے ایک دن پراتہ جج صاحب کھڑے ہو کر پربو کی پراتنا کر رہے تھے تب ہی وہاں پاس ہی کھڑے ایک بھگت نے وہاں کھڑے ایک پنڈا سے پوچھ لیا کہ لوگ ان سنت کو جج صاحب کہا کر کیوں سمبودھت کرتے ہیں وہ کبھی مندر کے اندر پرویس کیوں نہیں کرتے اور نت کھڑے ہو کر ہی پربو کی بندنا کیوں کرتے ہیں پنڈا مسکراتے ہوئے ساری گھٹنا بستار سے ورنب کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ورسوں پہلے یہ سنت بیہار کے بکسر جلہ کے جلہ عدالت میں ایک جج کے طور پر کارے رہت تھے وہیں بکسر جلہ کے چندرپورا گاؤں میں ایک گریب کسان رہتا تھا جس کا نام تھا ترپوراری ترپوراری بہت ہی نیک اور سیدھے سادھے ویکتی تھے وہ کبھی کسی کا انہت نہیں کرتے تھے وہ اتنے سرل اور صاف دل کے انسان تھے کہ کبھی کوئی ان سے کچھ بھی پرشن کرتا تھا تو اس کا وہ ایک ہی اتر دیتے تھے کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں جو جانتے ہیں وہ رام جی ہی جانتے ہیں ترپوراری بھگوان رام کے بہت بڑے بھگت تھے انہیں بھگوان رام پر عسیم بسواز تھا ترپوراری کے پریوار میں ان کے علاوہ تین اور لڑکے اور ایک لڑکی تھے بھگوان رام کی کرپہ سے ترپوراری کا جیون بہت راجی خوشی کے ساتھ بیت رہا تھا وقت کے ساتھ اس کی اکلوتی کنیا کا عمر بیوا یوگ ہو گیا ایک دن ترپوراری کے لڑکوں نے ترپوراری سے بولے کی پتا جی بہن کی عمر اب بیوا یوگ ہو گئی ہے آپ گاؤں کے سیٹھ سے کچھ پیسے لے لیجیے تاکہ ہم اپنی بہن کا بیوا دھوم دام سے کر سکیں بعد میں ہم تینوں بھائی محنت کر کے سیٹھ کا سارا پیسہ بیاس سید چکا دیں ترپوراری اپنے بیٹوں کی بات مال لیتے ہیں وہ گاؤں کے سیٹھ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کی سادھی کے لیے کچھ روپیہ ادھار لے لیتے ہیں ترپوراری بہت دھوم دام سے اپنی کنیا کا بیواہ کرتے ہیں سادھی کے اوپران ترپوراری اور ان کے تینوں لڑکے بہت محنت کر کے ادھار کا رقم جمع کر لیتے ہیں پھر ایک دن ترپوراری سیٹھ جی کے پاس جاتے ہیں اور بہت آبھار کے ساتھ ان کا پیسہ لوٹا دیتے ہیں پیسہ لینے کے بعد سیٹھ جی ترپوراری کے انگوٹے کا نیسان ایک پرچی پر لے لیتے ہیں جس پر لکھا ہوا تھا کہ ترپوراری نے پورا پیسہ بیا سہید چکا دیا ہے سیٹھ جی ترپوراری سے بولتے ہیں کہ ایک بار پرچی کھول کر پڑھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہے ترپوراری پڑھا لکھا نہیں تھا بس سیٹھ جی سے بولتا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اس پرچی میں جو لکھا ہوا ہے وہ رام جی جانتے ہیں یا سن کر سیٹھ کے من میں لالچا جاتا ہے اور وہ اندر جا کر پرچی بدل دیتا ہے اب پرچی میں سیٹ جی لکھتے ہیں کہ تیر پراری نے ابھی پورے پیسے نہیں چکائے اس پرچی پر سیٹ جی ایک بار پھر تیر پراری کے انگوٹے کا نسان لیتے ہیں کچھ مائنے بعد سیٹ نے تیر پراری پر کوٹ میں کیس کر دیا کہ تیر پراری اس کے پورے پیسے نہیں لوٹا رہا ہے کچھ اریمہ جج صاحب نے تیر پراری سے پوچھا کہ تم سیٹ کے پورے پیسے کیوں نہیں دے رہے ہو اس پر ترپراری نے ہاتھ جڑ کر جیس صاحب سے بولتے ہیں کہ میں نے سارا پیسہ سیڑ جی کو لوٹا دیا ہے جیس صاحب پرچی کھول کر پڑتے ہیں اور ترپراری کو بتاتے ہیں کہ اس پر تو لکھا ہوا ہے کہ ترپراری نے پورے پیسے ابھی نہیں چکا ہے یا سن کر ترپراری رونے لگتے ہیں اور بولتے ہیں نئی مالک میں نے سیڑ جی کا سارا پیسہ بیاس سائی چکا دیا ہے پر انتو میں تو انپڑا آدمی ہوں اس پرچی میں کیا لکھا ہے میں نہیں جانتا جو جانتے ہیں وہ رام جی جانتے ہیں جج سریمان دیپک ویرہ بہت ہی دیالو انسان انہوں نے تیر پراری کو اپنے چیمبر میں بلائے اور پوچھے کہ جس وقت تم نے سیڑ جی کو پیسے دیئے تھے اس وقت وہاں اور کوئی موجود تھا کیا تیر پراری بولتے ہیں کہ جی ہاں اس وقت ہم دونے کے علاوہ وہاں پر رام جی تھے اور کوئی نہیں تھا جج کو لگا رام جی اسی گاؤں کا رہنے والا کوئی وقتی ہوگا اسی لئے جج صاحب رام جی کے نام اس گاؤں کے ایڈرس پر سمن جاری کرتے ہیں اور رام جی کو گواہ کے طور پر کوٹ میں حاجر ہونے کا نردیز دیتے ہیں ڈاکیا چھٹھی لے کر اس گاؤں میں پہنچتا ہے وہاں گھومتے گھومتے تھک جاتا ہے پر انتو اسے رام جی کا گھر نہیں ملتا ہے تھک کر ڈاکیا ایک بزرگ آدمی سے پوچھتا ہے کہ رام جی کا گھر کونسا ہے کہ اس گاؤں میں رام جی نامک کوئی وقتی نہیں رہتے ہیں پر انتو رام جی کا ایک مندر ہے ہو سکتا یا چھٹھی انہی کے لئے ہو ڈاکیا نے ٹھیک ویسا ہی کیا وہاں گاؤں کے رام جی کے مندر میں جا کر پجاری کو چھٹھی سونپ دیتے ہیں پجاری چھٹھی کھول کر دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں جب پربو آپ نے چھٹھی منگوا ہی لیے تو میں اسے رکھ لیتا ہوں پجاری ڈاکیا سے چھٹھی لے کر پربو کے چرنوں میں رکھ دیتے ہیں پربو سے پراتنا کی کہ ہے پربو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی پرم بھکت بہت بڑی مصیبت میں ہے پربو جب آپ نے چھٹھی منگوا ہی لیے تو اس گریب کی مدد آپ کو ہی کرنی ہوگی عدالت کے تاریخ کے دن پجاری جلدی صبح اٹھ کر بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں انہیں بھوگ لگاتے ہیں ان کا آرتی کرتے ہیں اور دونوں ہاتھ چڑھ کر پراتنا کرتے ہیں کہ آج آپ عدالت وقت پر ضرور پہنچ جائیے اور اس گریب انسان کی مدد کیجئے صبح قریب 11 بجے عدالت کی کاروائی شروع ہوتی ہے جج صاحب ترپراری سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے آپ کا گواہ رام جی اس پر ترپراری ہاتھ چڑھ کر جج صاحب سے کہتے ہیں وہ تو ہر جگہ رہتے ہیں ہوں گے یہیں کہیں آس پاس جج صاحب عردلی سے بولتے ہیں کہ گواہ رام جی کو حاضر ہونے کا اعلان کرو اس کے بعد عردلی جور جور سے اعلان کرتے ہیں کہ گواہ رام جی جہاں کہیں بھی ہو حاضر ہو جائے کچھ ہی منٹو بعد ایک بزرگ ویکتی ماتھے پر چندن کا ترپنڈ لگائے ہوئے اور پاؤں میں کھڑاؤ پہنے ہوئے کٹگری کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور کٹگری میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ مہی رام جی جج صاحب کٹگری میں کھڑے بزرگ ویکتی سے پرسن کرتے ہیں کہ کیا آپ نے ترپراری کو اس سیٹھ کو سارے پیسے دیتے ہوئے دیکھے ہیں بزرگ ویکتی نے اتر دیا ہاں اس پر جج صاحب پھر سوال کرتے ہیں اس بات کا کوئی پرمان ہے کیا آپ کے پاس بزرگ ویکتی نے کہا کہ جج صاحب آپ سیٹھ جی کے گھر سپاہی بیج کر ان کے کمرے کی تلاسی لے سیٹھ جی کی علماری میں لال رنگ کے کپڑے میں لپٹا ایک فائل ہے اسے آپ عدالت میں منگوائے اس فائل کے اندر آپ کو ثبوت مل جائے سپاہی اس فائل کو لے کر عدالت میں آتا ہے جج صاحب اس فائل کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک پرچی نکلتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ ترپراری نے پورا پیسہ بیاس سعید چکا دیا ہے جج صاحب نردوس ترپراری کو بری کر دیتے ہیں اور سیٹھ جی کو جھوٹے آرپ لگانے کے ذرم میں دنبت کر ایک ورس کے لیے جیل بھیج دیتے ہیں گواہ کے چلے جانے کے بعد جج صاحب ترپراری سے پوچھتے ہیں کہ رام جی کہاں رہتے ہیں ترپراری نے اتر دیا وہ ہمارے گاؤں کے مندر میں رہتے ہیں جج صاحب کو ترپراری کی بات سمجھ میں نہیں آئی جج صاحب پوسٹمن کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے چٹی کس کو دیتے ہیں پوسٹمن بہت گھبراتے ہوئے جج صاحب کو بتاتے ہیں کہ میں نے تو چٹی مندر کے پجاری کو دیتی پرنتو جو ویکتی گواہ بن کر آئے تھے وہ تو کوئی اور ہی تھی اس کے بعد جج صاحب ترنت ترپراری کے گاؤں جاتے ہیں اور اس مندر کے پجاری سے ملتے ہیں پجاری سے ساری برطان تو سننے کے بعد جس صاحب اپنے بنگلے میں لوٹتے ہیں اور فوٹ فوٹ کر رونے لگتے ہیں ان کو روتا دیکھ ان کی پتنی ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں کیا ہو گیا ہے اس پر جس صاحب بولتے ہیں جن کی عدالت میں ایک دن سب کو جانا ہے وہ آج ساکشات میری عدالت میں آئے اور میں انہیں پہچان نہ سکا اس پر ان کی پتنی بولتی ہے کہ یا تو خوشی کی بات ہے کہ آپ اتنے بھاگے سالی ہیں کہ آپ کو بھگوان کے ساکشات درسن ہوئے جس صاحب بولتے ہیں کہ میں بھاگے سالی نہیں آباغہ ہوں پربو میری عدالت میں آئے وہ کٹ گھرے میں کھڑے رہے اور میں بیٹھا رہا اسی دن انہوں نے اپنے پت سے استفاہ دے کر اپنے گاؤں پوری لوٹ گئے اور پربو کی بکتی میں لین ہو گئے وہ پرتی دن پربو کے مندر جاتے اور وہاں کی مٹی کو اپنے ماتے میں لگا کر لوٹ جاتے تھے وہ ہمیسہ بھگوان کی پراتمہ کھڑے ہو کر ہی کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ جب پربو سامنے تھے تو میں نرلچ کے جیسا بیٹھا ہوا تھا اب میں کھڑا ہی رہوں گا یہی میرا گھنڈ ہے اس ور کو ہم بھلے نہ دیکھ پائیں لیکن اس ور ہر چھن ہمیں دیکھتے رہتے ہیں ان کی دستی ہمیسہ اپنے بھکتوں پر ہی رہتی ہے اگر آپ گوھر کریں گے تو پائیں گے کہ جیوان میں کبھی نہ کبھی کٹین سمیہ میں اس ور سویم آ کر آپ کی ساہتہ کر چکے ہیں اس لئے کبھی بھی خود کو بے سہارا نہیں سمجھنا چاہیے اس ور پر آستہ رکھنے والوں کی اس ور صدیو ساہتہ کرتے ہیں جے کے سو جے ہری جے مادو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں